اسلام علیکم خاطئی نظرات میں ہوں اسٹار احمد قصان ایک امپورٹنٹ مڈلیسٹ کے حوالے سے ڈیویلومنٹ ایک طور پتہ چل گئی ہے کہ سودان نے بھی ان کو جوائن کر لیا ہے جو اسرائیلی بینڈ ویگن چل رہی تھی اس کے اوپر وہ بھی چڑ گئے ہیں اور یو اے اے اور وحرین کے بعد اب سودان تیسرا ملک بن گیا ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ظاہر ہے ان کے بھی اپنے پرویمز سے وہ چل رہے تھے لیکن جو میں اس وقت آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی سی ذرا ان سے ہٹ کے ہے لیکن ہے میڈلیسٹ رسولہ خاص طور پر اسرائیل کے حالے سے آپ کو بتا ہے کہ اسرائیل کی جو فوج ہے جس کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز آئی ڈی ایف کہتے ہیں اُس کا وہاں پہ ایک لابی ہے کہ لوگ زبردستی ان کو ایک سروس کے لیے لائے جاتا ہے دو چار سال کے لیے ٹینیور کے بعد پھر ان کو بھیج دیا جاتا ہے تو اب اس میں ایک پریشر تھا کہ لوگ اب وہاں پہ آنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ جتنا ظلم یہ کر رہے ہیں تو ہر شخص جو ہے وہ اسرائیل کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا اور ظلم ہوتا ہوا دیکھنا بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اب وہ جو پریشر فیل کر رہے تھے تو اس کے انہوں نے مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے ایک نیا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ریکروٹمنٹ کا اور اب حالیہ آہ دنوں میں یہ ایک انکشاف ہوا ہے کہ آئی ڈی ایف کے لیے یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسی جو ان کی فوج ہے اس کے لیے آہ انہوں نے کینیڈا سے ریکروٹمنٹ شروع کیوئی تھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ فوج اسرائیل کی ہے اور بندے وہ ریکروٹ کر رہے ہیں کینیڈین سکول سے اور کینیڈین سکول کے جو لڑکے ہیں ان کو شروع سے ہی وہ آہستہ 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 اس طریقے سے ایک چام اوفینسیو کے ذریعے وہ اپنے ان کو آہ سائننڈ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ انکشاف جو ہوا ہے اس کی وجہ سے اب کینیڈا میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ جناب یہ کیا ہوا تھا اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ پتا چلا کہ جناب یہ فنل کر رہے تھے کہ جو ٹرونٹو کے خاصلوں پر جو سکولز ہیں اس میں سے آہ ان کو لے کے جاتے تھے اور جو اپنی ایک کوئی ایک بروٹل اکیپیشن فورس ہے ان کی اس کی اندر ان کو ڈال رہے تھے اب کینیڈا کا جو لا ہے وہ اس کو اللیگل قرار دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی ریکروٹمنٹ کریں کسی غیر ملک کے لیے تو یہ بالکل ایک واضح چیز ہے جو کہ ایک غیر قانونی چیز ہو رہی تھی اب وہ کیا کر رہے تھے کہ انٹائس کر رہے تھے ان بچوں کو جو کہ امپریشنبل ایج ہوتی ہے جہاں پہ اب چھوٹی سے بھی کوئی بات کرتے ہیں تو بچے اس کو مان جاتے ہیں کیونکہ امپریشنبل ہوتے ہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اب وہاں پہ انہوں نے ان کو انٹائس کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیا اب جب یہ پتہ چلا لوگوں کو تو ایک اوپن لیٹر لکھا گیا ہے تقریباً ڈیڑھ سو لوگوں کی طرف سے اور اس میں نام دیکھیں کون کون سے ہیں سب سے بڑا نام جو ہے وہ نوم چومسکی کا ہے آپ کا بتا ہے کہ کتنا بڑا نام کتنا بڑا انٹلیکچول اور کتنے بڑے انٹی وار انٹلیکچول ہیں وہ نوم چومسکی اس کے علاوہ روجر وارٹرز اس کے ساتھ آہ فلم میکر جو ہیں ان کے آہ لوچ یہ بڑے مشہور آہ فلم میکر ہیں پھر ایک آ آتھر ہیں جن کا نام ہے یین مارٹل پھر ایک سابق ایم پی ہیں جن مینلی یہ اس طرح کے نام جو ہیں انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سو لوگوں نے کٹھے مل کے ایک خط لکھا ہے کینیڈین گورنمنٹ کو کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو کینیڈا کینیڈا کے رہنے والے لوگ جو ہیں خاص طورانٹو میں انٹیریو میں وہ اپنے بچوں کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو آپ آہ ایکسپوز کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ان کے جسٹس منسٹر ہیں یہ وزیر انصاف کہہ لیں ڈیویڈ لیمیٹی ان کو یہ کہا گیا ہے اس خط میں کہ جناب یہ اسرائیلی کانسلیٹ کا جو ایک اشتہاروں کے ذریعے اس طرح کی ریکروٹمنٹ کا پروگرام ہے اس کو درہا انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ پوسیبلی ملٹی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ان کے بقول پوسیبل ہے یہ لیکن یہ تو ایکشلی ہو بھی رہا ہے کہ جو انٹرونٹو کے سکولز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو اسرائیلی کانسلیٹ ہے اس کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو مختلف پروگراموں کے ذریعے بڑے ہی چامد اوفینسیو جس رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ کر کے تو وہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں یہ جو قانون میں نے بتایا کہ جو کینیڈا کا قانون ہے جو کہ اس کے اس کی یہ خلاف ورزی ہوئی ہے وہ ہے فورن انلسٹمنٹ ایکٹ فورن انلسٹمنٹ ایکٹ یہ اس قانون کے این خلاف ہے کہ کینیڈینز کو آپ کسی اور ملک کے لیے ریکروٹ کریں لیکن یہ کر رہے تھے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دس بارہ سال کے لڑکوں سے شروع کرتے تھے ان کو انٹائس کرتے تھے ان کی برین واشنگ کرتے تھے ان کو آج سا آج بتاتے تھے کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر آپ آئیڈی ایف کو یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو جو فوج ہے ہماری اس کو جوئن کریں گے تو وہاں پہ کلچرل ایونٹس ہوں گے وہاں پہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے ہم آپ کو بڑی اجازشی کروائیں گے اور آئیس آئیس تھا آپ کو جناب ڈگرییاں بھی دیں گے اور اور پیسے بھی دیں گے اور مفت بھی ہوگا یہ سارا کچھ تو اس طرح انہوں نے کی یہ کیمپین شروع کی ہوئی تھی اب ہو کیا یہ رہا تھا اس طرح یہ کہا رہے تھے کہ سکولز میں پرفارمنسز یہ کر رکھتے تھے اچھا جی کوئی بچوں کا فنکشن رکھ دیا اسرائیلی ملٹری بینڈ جو ہیں وہ آ جاتے تھے وہ وہاں پہ آ کے ان کو ایک قسم کا انٹائز کرتے تھے بڑا ایک اپنا سوفٹ جو ایمیج ہے وہ ان کے سامنے لے کے آتے تھے اور پھر جب جو بچے تھے وہ ایلیمنٹری سے ہائی سکول کی طرف جاتے تھے تو ان کو جو سابق اسرائیلی فوجی ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کرواتے تھے یہ ان کا جو اسرائیلی کانسلٹ ہے ٹرونٹو میں یہ کر رہا تھا اور اس طرح اس طرح اس طرح کرتے کرتے ہیں وہاں پہ مختلف دن انہوں نے رکھ لیا کہ اچھا جی آج ہم ڈونٹ ڈے بناتے ہیں آج ہم ڈونٹ ڈے کے اندر یہ یہ کریں گے فنڈ ریزنگ کریں گے یہ فنڈ ریزنگ بھی کرتے تھے وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیلی فوج کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے فنکشن اس طرح کی ہے سو بچے کو بلا لیا ادھر سے بلا لیا ادھر سے بلا لیا تو ایک فنکشن کا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں انہوں نے ساڑھے سات سو ڈالرز انہوں نے بچوں سے بھی لیے لیے کہ اچھا بھی آپ ہمیں فنڈ ریزنگ کریں تاکہ اسرائیلی فوج کی ہم مدد کریں اور یہ کریں اور وہاں پہ ٹیررزم کے خلاف وہ لڑ رہی ہے اور بہت 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 کام کر رہی ہے تو اس میں یہ ہوا کہ جب اس میں جب ان کو پتا چلا تو پتا یہ چلا کہ تقریباً پندرہ جو اسرائیل کے سابق فوجی ہیں وہ وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ایک اسرائیل کا جو چاہم افنسیو ہے اور انٹائس کرنے کا جو پروگرم ہے وہ اس طرح اس کو لانچ کر کے بچوں کو وہاں پہ ورگ لانے کی کوشش کر رہے تھے اور آج ساتھ بچے جو آپ کو پتا بچوں کو کیا پتا ہے کہ آئی ڈی ایف کیا ہے یا وہاں پہ میڈل لیس میں کیا ہو رہا ہے تو پھر جو اسرائیلیز ہیں وہ انہوں نے ان کو یہ بچوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ آئیں وہاں پہ اسرائیل میں آپ انلسٹ ہو جائیں فوج کے لیے تو ایک سال وہاں پہ آپ وہاں پہ رہیں گے آپ اپنے فیملی کو بھی لا سکتے ہیں ہم آپ کو ایک ایمیسری پروگرم جو ہوتا ہے اس میں ڈال دیں گے پھر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے اور آپ کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا تو یہ اس طرح کی لالجتے کہ ان کو اپنے اس میں ڈال رہے تھے فوج کے اندر پھر ان کی جو لائی ویڈیو چیٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہ کس طرح سے باتیں کر رہے تھے ان سے کس طرح سے ٹربیوٹ پیش کر رہے تھے کہ جناب آپ نے بڑا کام کیا ہے اور آئی ڈی ایف کا جو ایک چہرہ ہے وہ تو اتنا زبردست ہے پھر موسیقی کے ذریعے ایک آئی ڈی ایف نے اپنا ایک اورکیسٹرہ بنایا ہوا تھا وہ اپنا اورکیسٹرہ بھیجتے تھے آپ کو پتہ یہ لوگ کتنی جلدی میوسک کے اندر آہ اپنے آپ کو پسا لیتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی ایک جو ٹول تھا وہ بھی استعمال کیا کہ میوسک کے ذریعے ان کو پسایا جائے اور ان کو انٹائز کیا جائے یہ جو سکول تھے جو ٹورنٹو کے سکول اس میں کام کر رہے تھے وہ ریگولرلی آئی ڈی ایف ڈیز منانا شروع ہو گئے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غیر ملکی فوج کے دن یہاں پہ کینیڈا میں انہوں نے منانی شروع کر دی آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں کیا شات رہنا ان کے دماغ ہیں آپ اندازہ لگائیں یہ ہمارے جو ہیں نا ڈیپلومیٹس ہوئی ہے جو باہر باہر گئے صرف کمروں میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں یہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہے ان سے سیکھیں جو کہ یہ کیا کیا کام کر دیتے ہیں جو کہ impossible ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں ہماری ہمارا پاکستان کا کلر بھی گرین ہے ہم لوگ گرین پہن کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا جھنڈا گرین ہے یہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کا بھی کلر گرین ہے یہ بھی گرین پہنتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اسرائیلی دیفنس فورسز کے لیے انہوں نے ایک کیمپین چلائی دی کہ wear green ٹھیک ہے wear green eat green اور donate green ٹھیک ہے کیا کیا ان کے slogan ہیں کہ آپ گرین پہنے گرین کھائیں یعنی vegetables کھائیں اور greens کے لیے donate کریں ٹھیک ہے اور جب ان کے جو donations ہوں گی یہ فوج میں چلے جائیں گی ڈی ایف میں چلے جائیں گی اور وہ بہت ایک نیک کام کر رہی ہے تو آپ کا بھی اس میں آپ کا حصہ ہو جائے گا تو یہ جو ہو رہا تھا یہ اس میں ڈی ایف کے نام کے اوپر جو بھی کام کر رہے تھے اور جس طرح سے لوگوں کو انٹائس کر کے ان کو انلسٹ کر رہے تھے اس کا reaction بہت شدید آیا اس کا reaction آیا ہے اور جو canadians ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسرائیلی کونسلیٹ جنرل جو ہے اس سے پوچھا جائے کہ وہ یہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ کس طریقے سے لوگوں کو وہاں پہ آپ انلسٹ کر رہے تھے اسرائیلی فوج کے لیے وہاں پہ آکے اسرائیل کے جو active duty soldiers ہیں آئی ڈی ایف کے وہ بھی ایک سکول جو تھا بنے اکیوہ اس میں آکے انہوں نے وہاں پہ تقریریں کی ہیں وہاں پہ آکے انہوں نے لوگوں کو بتایا اور کچھ کا تو بتا چلا کہ ان میں سے کچھ جو teachers تھے سکولوں کے وہ بھی کافی عرصے سے وہاں پہ جا رہے تھے بلکہ teachers کی biographies جب سامنے آئی ہیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اسرائیلی military کے لیے serve کیا ہوا ہے اب دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ کتنے level پہ جا کے یہ کام کر رہے تھے پھر sloganز ان کے تھے کہ love the ڈی ایف I love the ڈی ایف اسرائیلی defense force کو میں بہت پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اس طرح کی جو چکر تھے وہ اس طرح کی انہوں نے چلائے ہوئے تھے اور آہستہ اب یہ جو صورتحال جوئی تھی یہ اتنی بڑھ گئی کہ نوم چومسکی جیسے لوگوں کو اس میں آنا پڑا اور انہوں نے یہ آ کے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے آپ اس طرح کے courses کیسے آپ offer کر سکتے ہیں کہ جی چھ مہینے کا course آپ کریں اور preparation program کریں گے ہم اس طرح کے offer کر رہے ہیں foreign nationals کے لیے اور آپ وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ آ کے آپ training لیں اور آپ کو یہ ملے گا آپ کو وہ ملے گا تو یہ تو بہت ہی بڑا ایک crisis جو ہے وہ کینیڈا میں جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ legal questions جو ہیں وہ تو چلیں ہو جائیں گے لیکن یہ پوچھا جائے ان schoolوں سے کہ یہ جو آپ پچھلے 53 years سے جو ایک occupation جو illegal اور brutal occupation اسرائیل نے کیوئی ہے اس کو support کرنے کے لیے اس کو تقبیت دینے کے لیے کیسے آپ funnel کر رہے تھے youngsters کو کس طریقے سے جو Canadian لوگوں کے بچے ہیں ان کو آپ اس میں لگا رہے تھے اس کا جواب دیا جائے یہ اس کا جواب جو ہے آپ Canadian government کو Trudeau government کو دینا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا کیونکہ یہ کسی بھی law کے تحت کسی بھی foreign agency کو ایک ملک میں جا کے اپنے فوج کے لیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ جا کے انگلینڈ میں اپنی فوج کے لیے recruitment شروع کر دیں یا کسی اور ملک میں امریکہ میں جا کے کہیں جی کہ آپ پاکستانی فوج کے لیے اس میں recruitment کے لیے آنا شروع ہو جائیں اور ان کے سکولوں میں جا کے آپ infiltrate کر لیں یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہو رہا تھا یہ اسرائیلی فوج کے لوگ جو تھے وہ یہاں پہ کر رہے تھے تو اب ان کی اپنی یہ حالت ہوگی بھی ہے کہ ان کی اپنی فوج کے لیے بھرتی ہیں ان کی ہو نہیں رہی ہیں اب وہ foreign nationals کو وہاں پہ لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے جب آپ legalی occupy کرتے ہیں علاقوں کو لوگوں کو مارتے ہیں لوگوں کی زندگیاں اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ خیر کرے